بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کا ایک مشہور ترین اور خوبصورت شہر الطائف سعودی عرب میں بسے میرے بھائی تو بہت خوبی سب جانتے ہوں گے طائف کے مطلق اور بہت سے بھائیوں نے طائف کا وزر بھی کیا ہوگا اور بہت سے طائف میں مقیم ہوں گے کام کے سلسلے میں تو عمرہ پر آئے زائرین بھی پاکستان ریا بنگلہ دیشے وہ بھی طائف ضرور جاتے ہیں دو قدیم مساجد کی ادیدار کے لیے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محجد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محجد شامل ہے دو جو کہ مشہور جگہ ہے طائف میں اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا ہے کچھ حضرات وہاں بھی جاتے ہیں تو جو میرے بھائی بھی سعودی عرب میں مقیم ہیں یا عمرہ کے لیے آتے ہیں وزر کے لیے طائف جاتے ہیں وہ طائف کی خوبصورتی سے بخوبی واقف ہوں گے طائف میں بہت ہی خوبصورت ترین مناظر ہیں میں نے خود دو سے دھائی سال طائف میں گزارے ہیں بھائی اور طائف میں میں نے طائف کے اندر بھی رہا ہوں الحوائیہ طائف کے ساتھ ہے وہاں بھی رہا ہوں اور شفا بھی میں نے وزر کیا ہے اور الحدہ بھی میں نے وزر کیا ہے جو مکہ کی طرف سے جاتے ہوئے چڑھائی آتی ہے طائف کے لیے تو طائف میں بھائی بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں ابھی آپ تصاویر میں دیکھ رکھے ہوں گے یہ تصاویر میں نے خود سے بنائی ہے تو بھائی ابھی دیکھ لیں یہ تائف نے جو شوفا کا مقام ہے اگر آپ نے تائف کا وزڈ کی ہے تو آپ نے شوفا نہیں دیکھا ہے تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے شوفا تائف کی ایک مشہور و مروف جگہ ہے اور تائف سے کافی انچائی پر واقع ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں پر سعودی حضرات اپنی فیملیز کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں عام گرمیوں میں وہاں بادل اور بارش رہتی ہے تو سرطیوں میں تو بھائی وہاں دھوند بادل اتنے نیچے آ جاتے ہیں کہ انسان کو چھو کر گزرتے ہیں بہت ہی ایک خوبصورت دلکش مناظر ہیں وہاں قدرت کے اور دنیا میں جتنے بھی پھل پائے جاتے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد بھی وہاں پر ہوتی ہے آپ تصاویر میں دیکھ بھی لیں خورمانی ہے آڑو ہے انگور ہے انار ہے خجور ہے بہت سارے پھل وہاں پر پائے جاتے ہیں یہ مشہور پھل ہیں وہاں کے جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں خورمانی آڑو انگور اور انار یہ بہت بڑی تعداد میں تائف میں بھی پائے جاتے ہیں اور شفا میں بھی بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں یہ تصاویر میں نے خود سے بنائی ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اگر آپ کہیں کبھی تائف جائیں تو کوشش کیجئے گا شفا ضرور جائیے گا شفا چھوٹی گاڑییں جاتی ہیں ٹیکسی کے طور پر بڑی گاڑییں وہاں نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ کافی انچائی پر واقع ہے تو تائف تو خود بہت انچائی پر واقع ہے لیکن شفا آگے اس سے بھی انچائی پر واقع ہے چھوٹی گاڑییں آپ کو لے جائیں گی زیادہ کرایا نہیں ہوتا ہے تو آپ وہاں انجوائے کریں گے اور قدرت کے حسین نظارے بھی دیکھیں گے تو جو میرے بھائی بولتے ہیں سعودی عرب میں یا پھل وغیرہ یا گندم وغیرہ یا اور بہت سی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ بھائی دیکھ لیں سعودی عرب کا ایک ہی شہر تائف وہاں بہت سی ورائٹی ہوتی ہے اور گندم بھی سعودی عرب کے ایک شہر ہائل میں میں نے دیکھی ہے وہاں گندم بھی ہوتی ہے